hi hello everyone welcome to my channel terro 313 i hope you all are doing great so guys آج کی جو ریڈنگ ہے وہ ہے current feelings پہ but ریڈنگ جو ہے نہ ہی no contact situation پہ ہے guys ریڈنگ ان لوگوں کے لیے ہے آج کی جن لوگوں کا ان person آپ کے partners کے ساتھ آپ کے lover کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں کا یہاں پہ currently relationship ہے آپ still اس person کے ساتھ relationship میں ہو اور بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے آج کی ریڈنگ نہیں ہے جن کا no contact ہے break up ہے this reading is not for you this reading is only for that people and only for those people who are still in contact آپ relationship میں ہو کسی کے ساتھ deal کر رہے ہو آپ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں گے ان کے آپ لوگوں کے لیے کیا feelings ہیں وہ آپ کے لیے کیا feel کر رہے ہیں کیسا سوچ رہے ہیں and آپ کے اس connection کا آپ کے یہ جو بھی relationship ہے اس کا future کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ person آپ کا lover ہے یہ person آپ کا partner ہے آپ کا کچھ بھی ہے آپ کے لیے reading open ہے ٹھیک ہے no contact والوں کے لیے نہیں ہے نہ ہی یہ separated لوگوں کے لیے ہے نہ ہی break up والوں کے لیے ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے reading ہے جن کی اس time ان کے partner سے بات ہو رہی ہے آپ اس person سے deal کر رہے ہو ٹھیک ہے yes relationship میں ہو آپ connection میں ہو ان لوگوں کے لیے reading ہے because بہت سے لوگ request کرتے ہیں کہ آپ no contact والوں کے لیے بناتی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے جن لوگوں کے لیے اس time آپ connection میں ہو presently اس person سے آپ deal کر رہے ہو ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے guys reading ہے okay so reading collective ہے general ہے for all genders and all signs آپ اس reading کو male female اور same gender کے لیے دیکھ سکتے ہیں reading timeless ہے اب دہ بھی دیکھو کہ آپ سے resonate کرے گا جتنا resonate کرتا ہوتنا رکھیں واقع کو جانے دیں channel پہ نہیں ہو ہیں channel کو subscribe کریں video کو like کریں share کریں اور instagram پہ must follow کریں instagram id ہے teradour313 personal readings کے لیے میرے email پہ آپ لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں email آپ کو instagram اور اسی channel کی about comments جائے گا ٹھیک ہے so positive ڈے کی اپنے پرسن پہ focus کریں جن لوگ جو لوگ اس time contact situation میں ہے still ابھی آپ کا contact ہے اس person سے دیکھیں گے وہ آپ کے لیے ان کی current energy کیا ہے سب سے پہلے میں energy check کروں گی آپ کے partners کی ان کی کیا current energy is so ہمارے پاس ہے number nine heartbroken and then we have number seven community number nine number seven آپ لوگوں کے لیے important ہوسکتے ہیں number current energy میں reviewers کے partners کی then we have 26 hostilities yes so uh 26 age ہو سکتی اس پرسن کی date of birth ہو سکتی ہے nine یا seven بھی date of birth ہو سکتی ہے life path number ہو سکتا ہے uh 26 age بھی ہو سکتی ہے eight number بھی important ہے آپ لوگوں کے لیے eight number life path number date of birth اس پرسن کا یہاں آپ کا and 14 number بھی important ہو سکتا ہے five number بھی important ہو سکتا ہے carrying connection so this time guys آپ لوگوں جس بھی connection میں ہو یہ پرسن جو کا ہے نا کافی زیادہ hurt ہے کہیں نہ کہیں یہاں اس پرسن کو آپ کی care بہت ہے definitely یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں شاید یہ پرسن آپ کو لے کے کافی زیادہ romantic feelings رکھتا ہے کافی attachment ہے اس پرسن کی آپ کے ساتھ بٹ یہاں تو اس پرسن نے آپ کو صحیح سے express نہیں کی feelings ابھی ہو سکتا ہے آپ لوگ فرینڈ zone میں اس ٹائم چل رہی ہے like یہ پرسن آپ کا فرینڈ ہے آپ کی friendship چل رہی ہے but deep down آپ لوگوں کی دوسری کے لیے کافی زیادہ feelings جو ہیں وہ day by day develop ہو رہی ہیں اور اس پرسن کی بھی develop ہو رہی ہیں یہ پرسن اس ٹائم defense کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کے لیے stand لینے کا سوچنا چاہتا ہے because اس کو پتا ہے اگر اس پرسن نے آپ کو خو دیا تو یہ پھر اکیلا رہ جائے گا اور یہ پھر دکھی کا دکھی رہ جائے گا اس کی life میں change نہیں آئے گا تو guys یہ پرسن کافی زیادہ disturbed رہے گا yes اپنے آپ کو heal کر رہا ہے اپنے آپ کو یہ پرسن ریلیکس کر رہا ہے meditation کر رہا ہے 19 number and 10 number important ہو سکتا ہے تاکہ یہ پرسن آپ کو اپنا love express کر سکے because کافی زیادہ concerned ہے آپ کو لے کے کافی زیادہ آپ لوگوں کے لیے پرواہ ہے اس پرسن کے دل میں کافی آپ کے لیے مطلب رومانٹک جیسٹر ہے اس پرسن کی کیونکہ کیئر کرتا ہے guys یہ پرسن آپ کی شاید اس نے آپ کو کوئی بتایا نہیں ہے بہت یہ آپ کی care کرتا ہے آپ کا friend ہو سکتا ہے آپ کا colleague ہو سکتا ہے یہ پرسن friend of friends mutual friend ہو سکتا ہے کوئی آپ کا yes but celebration کرنا چاہتا ہے یہ پرسن کہ اپنا دل نہیں توڑنا چاہتا نہ ہی آپ کا دل توڑنا چاہتا ہے اور آپ بھی چاہتے ہو کہ یہ پرسن آپ کا دل نہ توڑے آپ لوگوں کے لیے جو feeling express کر رہا ہے یہ آپ کو بتائے تو یہ بتانا چاہتا ہے اس پرسن کی energy آئیے یہ پرسن چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مل کے کوئی celebration کرے گی اپنی life yes یہ اس پرسن کی energy ہے کافی زیادہ اچھی energy ہے کیونکہ یہ دل توڑنا نہیں چاہتا آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا اور اس کو ایسے بھی لگتا ہے شاید آپ کا پہلے کسی نے دل توڑا ہوا ہے تو آپ یہ نہ توڑے کیونکہ اگر آپ کا دل کی پرسن توڑے گا تو guys اس پرسن کبھی ٹوٹے گا emotionally attachment feel کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ چلیے لیٹس سی کیا آپ لوگوں کے لیے کیا feelings and emotions ہیں آپ کے partners کی پہلے میں دیکھتی ہوں کی سوچ کیا رہے آپ لوگوں کے لیے کیا current thoughts ہیں آپ کے partners کی آپ کو رہے کے آپ کے لیور کی جس پرسن کے ساتھ آپ لوگ اس ٹائم currently deal کر رہے ہو currently connection میں ہو currently friendship میں ہو یا جو بھی آپ کا situation ہے but currently deal کر رہے ہو 8 of sword Gemini Libra Aquarius 6 of sword Gemini Libra Aquarius and then ہمارے پاس 7 of pentacles bottom of the neck bottom of the neck is the high priestess telepathy connection یہ آپ کے ساتھ feel کر رہا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں اس پرسن نے چھپائی ہوئی آپ سے like اس پرسن نے guys آپ لوگوں سے اپنی feelings expressed نہیں کی بہت کام لوگوں نے کی بھی ہوں گے feeling expressed but یہ پرسن ہے آپ کو شاید ابھی friend zone آپ کا چال رہا ہے like friendship آپ کی چال رہی ہے اچھی اس پرسن کے ساتھ ابھی connection پودھر نہیں بنا جیسے کہ ایک commitment ہوتی ہے relationship ہوتی ہے وہ ابھی نہیں اس situation پہ اس level پہ آپ کا connection گیا تو یہ سوچ کیا رہا ہے یہ پرسن definitely اس طرح بہت زیادہ نہ اپنے سوچوں میں الجا ہوا ہے سوچوں میں کیوں الجا ہوا ہے because eight of sport کی energy ہے یہ اپنے آپ کو stuck feel کر رہا ہے negative thinking تو نہیں میں کہوں گی یہ پرسن جو کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کی طرف action لینا چاہتا ہے یہاں long distance ہے تو آپ لوگوں کی طرف آنا چاہتا ہے ابھی تھوڑا سا fighting چل رہی ہے اس پرسن کے mind میں کہ یہ پرسن کیسے آپ لوگوں کے ساتھ آگے اس connection کو بڑھائیں because wait یہ پرسن کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے پاس آنا بھی جاتا ہے but اس کو confirmation نہیں ہے کہ یہ آگے کیسے count کریں step لینا جو ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا difficult نظر آ رہا ہے جبکہ آپ کے ساتھ telepathy connection یہ پرسن فیل کرتا ہے آپ لوگ بھی single ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی single ہے آپ لوگ بھی single ہو پاسٹ میں ہو سکتا رہا ہو کوئی connection اس پرسن کا یا آپ کا ابھی یہ پرسن کا بتا ہے آپ کافی زیادہ intuitive ہو آپ کے بارے میں یہ پرسن سوچ رہا ہے آپ کافی intuitive ہو کافی intelligent ہو آپ لوگ کافی knowledgeable ہو جو رائے گا آپ پاس کافی گیان ہے اور آپ کے ساتھ ایک connection فیل کر رہا ہے یہ پرسن یا تو آپ کے ساتھ telepathy connected ہے یہ but سوچ یہ ہی رہا ہے کہ یہ پرسن آپ کے پاس آئے اگر کسی چیز میں اس ٹائم stuck ہے کوئی چیز اس کو stop کر رہی ہے تو یہ پرسن وہاں پہ struggle کر رہا ہے نکلنے کے لئے وہاں سوچ رہا ہے ویٹ کر رہا ہے یہ آپ کے پاس آنے کا کیاں پہ دو ویٹنگ کے کارڈز کے ترمیان میں six of sport کا کارڈ ہے جو موومنٹ کو بتاتا ہے کہ یہ پرسن موومنٹ کرے گا آپ کی طرف پیسفلی ایکشن لینا چاہتا ہے اگر یہ کسی situation میں ہے بھی نہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ third party میں کوئی ہے بھی یہ پرسن تو یہ وہاں سے نکلے گا پیسفلی ایکشن لینا چاہتا ہے بہت وہاں پہ اس پرسن کو کچھ مل نہیں گا اب دیکھتے ہیں آپ کے لئے کیسا فیل کر رہے ہیں front feelings emotions کیا ہیں آپ لوگوں کے لئے جس پرسن سے آپ لوگ اس ٹائم ڈیل کر رہے ہیں جس کے ساتھ connection میں ہو relationship میں ہو friendship میں ہو ان کی feelings کیا ہیں so card گرا تھا guys وہ ہے knight of cups front feelings میں ہمارے پاس card ہے knight of cups cancer pisces coltube then we have knight of pentacles دو action کے card ہیں guys front feelings and emotions reviewer's کے partners کے leavers کے لئے ساتھے اس ٹائم ڈیل کر رہے ہیں then ہمارے پاس six of bands Ares Leo Sagittarius then we have eight of pentacles سارے ہی positive card ہیں اب تک then we have four of bands میں کیا بتا ہوں گا آپ five of bands یہاں پہ struggle کمپٹیشن ہے آپ کے اس پرسن میں لوگ کافی گو سپ بھی کریں گے آپ کے اس connection میں اس پرسن کو feel ہوتا ہے یہاں پہ third parties ہیں یہاں لوگ آپ لوگوں کے اس connection سے بہت زیادہ جلتے ہیں آپ سے بہت پیار کرتا ہے یہاں پہ جو جیلس ہوتے ہیں وہ آپ کو اس پرسن کے حلاف برگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا connection آگے move نہ کرے کیونکہ جیلسی ہے یہاں پہ تو جیلسی میں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگ so definitely یہاں پہ کوئی manipulative ہے اب یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے کہ کون ہے manipulative جو آپ کو یا اس پرسن کو manipulative کر رہا ہے کچھ mutual friend بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو یا اس پرسن کو کوئی دوسرے کے against کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہاں کر رہے ہیں بٹاپ لوگوں نے ان کی باتوں میں نہیں آنا بکوز یہ پرسن آپ کو لے کے کافی زیادہ serious ہے بکوز آپ کے ساتھ celebration کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ پرسن آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے بٹی یہ پرسن ایگویسٹیک ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زیادہ کوئی یہ پرسن ابھی آجے گا لیکن یہ ایگویسٹیک ہو سکتا ہے اس پرسن کے پاس ٹھیک ہے لوگ اس کی کافی رسپیکٹ کرتے ہیں یا اس پرسن کو کافی عوضہ جو ہے ایک ہائی پوزیشن ہے اپنی کمیونٹی میں ٹھیک ہے کوئی بوس ہو سکتا ہے آپ کا یہ ورک کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ اس کونیکشن میں یہ پرسن کافی زیادہ سیٹل ہے اپنی لائف میں گائز یہ پرسن جو بھی کام کرتا ہے جہاں پہ بھی ہے اس کی پوزیشن کافی ہائی ہے کافی سٹیبل ہے یہ اپنی لائف میں اور اب آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ ایکل گیونٹی کرنا چاہتا ہے اس کونیکشن پہ بھی یہ پرسن ہارڈ ورک کرنا چاہتا ہے بکوز آپ کے ساتھ میریج کرنا چاہتا ہے سیکس او ورنڈز اور فور او ورنڈز میریج کے چانسیز ہیں آپ کے ساتھ گھر بنانا چاہتا ہے ایک ہیپی فیملی کیونکہ ہیپی ہوم یہ پرسن آپ کے ساتھ بنانے کا فیل کرتا ہے کہ آپ ہی اس پرسن کے لئے پرفیکٹ پارٹنر ہو آپ کافی لیونگ ہو سکتے ہو یہ پرسن یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ پرسن جب آپ کو پرپوزل دے پرپوز کرے تو آپ اس کا پرپوزل اسیپٹ کرو ٹھیک ہے تو ہارڈ برکنگ یہ پرسن کرنے کرے گا آپ لوگوں کے اس کونیکشن میں اور کافی پلاننگ سے آئے گا ایسی اموں ٹھاکے نہیں آئے گا یہ پرسن کیونکہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس پرسن کی رہے گی فاؤنڈیشن بھی اچھی رہے گی اور ایک پیسپل محول رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ یہ پرسن اس پر آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ فیل کر رہا ہے آپ لوگوں سے شادی کرے اور آگے کونیکشن کو لے کے چلے یہاں پر تھرڈ پارٹی سیٹویشن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ لوگ یہاں پر جیلس ہیں آپ کی اس کونیکشن سے ان لوگوں سے آپ لوگوں نے خود بچنا کری میں نے آپ کو اویر کر دیا اب دیکھتے ہیں رومانٹیکلی کیا رومانس اینجل سے آپ لوگوں کے پرسن کی فیلیس ہیں ہیلین فیملی کی ایشیوز جو یہاں پر ہیل کرنے ہوں گے فیملی کی برا سے بھی یہاں پر منپلیٹیو کوئی ہو سکتا ہے ایڈونہ میرے برس پاچ کیا اور ہے میرا ایکشوی تھوڑا گلا بھی خراب ہے فائننسیز این کریئر کچھ لوگوں کی فنانسیز این کریئر بھی پروبلم ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے سب ہی اپنے لائف میں سیٹل ہوں آپ لوگوں کی لائف میں تھوڑا سا پروبلم فنانسیز این کریئر کا بھی ہے تو اس وجہ سے شاید کوئی آپ کو منپلیٹ کر سکتا ہے کہ یہ پرسن اتنا سیٹل نہیں ہے آپ کو یہ خوش ہی نہیں دے سکتا جبکہ یہ پرسن چاہتا ہے کہ آپ کو خوش رکھیں یہاں پر کچھ لوگوں کا twin flame connection ہے ٹھیک ہے twin flame and solve it hmm down we have forgiving and learning yes اگر کوئی آپ کی لائفش کوئی پروبلم ہے آپ کی connection میں آپ کو forgive کرنہی ہوگی کیونکہ انسان سکتا ہے اگر顆 некотор آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے تا ہے کینٹی اس کو فورگیو کریے ٹھیک ہے ریلیس کریں اس چیز کو لے کے بیٹھنا جائیں ٹھیک ہے فورگیو کریں گے تب ہی یہ کونیکشن آپ کا آگے بڑھے گا کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کے بیٹھ ہوگے تو وہ پھر بڑی جو ہے پروبلمس کریئے ہوتی ہیں this is your soulmate and past life relationship آپ کا ایک دوسری کے ساتھ past life relationship ہے ایک دوسری کو آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے پہلے سے جانتے ہیں چلیئے یہاں سے کچھ دیکھتے ہیں پھر میں دیکھوں گی کہ یہ کونیکشن کا کوئی فیوجر ہے آپ کا کیونکہ ابھی تک تو اس پرسن کی فیلنگ دیں ہی ہیں کہ یہ آپ سے marriage کرنا چاہتے ہیں آپ کو پروپوزل دینا چاہتا ہے love commitment lovely relationship آپ کے ساتھ بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس express love through gift یہ پرسن آپ کو love جو ہے express کرنے کے لیے آپ کو gift دینا چاہتا ہے confirmation مل سکے یہ پرسن واقعی آپ سے پیار کرتا ہے اگر آپ اسی سے gift exchange کرتے ہو یا gift کسی کو دیتے ہو embrace your emotions allow your feelings to surface and be accepted یہ پرسن اپنے emotions آپ کو express کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی تک کیے نہیں ہیں وہ express کرے گا یہ پرسن اور یہ چاہتا ہے آپ اس کو accept بھی کرو نائنٹین نمبر ایمپورٹنٹ ہے ایٹین نمبر ایمپورٹنٹ ہے ہوسکتے آپ لوگ ینگ بھی ہوسکتے ہو کافی زیادہ ٹین ایجر ٹھیک ہے چانس on love یہ پرسن چاہ رہا ہے کہ آپ اس پرسن کو چانس دو اس پرسن کو love کرنے کا یا love express کرنے کا ٹھیک ہے ہوسکتے ہیں کیونکہ اپنی life چینج کرنا چاہتا ہے آپ کو love express کر کے آپ کے ساتھ آگے family بنا گئے the union of hearts definitely this is your soulmate and twin flame connection ہے آپ لوگوں کا بہت strong دو دلوں کے ملنے کا چانس دیجئے ٹھیک ہے اگر کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ignore کریے بہت بڑی غلطیوں کا میں ignore نہیں کریں sort out کریں چلے دیکھتے ہیں کیا کوئی future ہوگا future کیا ہوگا relationship جس پرسن کے ساتھ آپ currently اس ٹائم ڈیل کر رہے ہو relationship میں ہو یا connection میں ہو یا friendship ہے کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی future ہے اس connection کا کوئی future ہے یا کیا ہو سکتا ہے کیا ہم predict کر سکتے ہیں so first time ہمارے پاس eight of events then ہمارے پاس seven of events راستے میں مشکلات آپ لوگوں کے اس connection میں آئیں گی ٹھیک ہے اور یہ پرسن اس چیز کو face بھی کرے گا defense لے گا آپ لوگوں کے لئے initiative بھی لے گا اور stand لے گا کیونکہ یہ connection اس ٹائم تو یہ پرسن جا رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آگے بنائیں then we have the full and two events yes آپ کو wait کرنا پڑے گا اس پرسن کے ساتھ connection کو آگے لے کے جانے میں اس پرسن کو اپنے comfort zone سے باہر آکے اگر یہ action لیتا ہے یا اپنے comfort zone سے باہر آئے گا یہ پرسن تو تب آپ کے اس connection کا future definitely ہے but جو بھی چیز ہے guys وہ riskی ہے کہ اس پرسن کو آپ کو پانے کے لئے آپ کے ساتھ ایک ہونے کے لئے اس کو risk لینا پڑے گا اپنے comfort zone level سے باہر آنا پڑے گا وہ وہ چیزیں بھی کرنی پڑے گی جو اس نے کبھی expect نہیں کی یا کبھی یہ person سوچ بھی نہیں سکتا تھا کسی اپنے سگوں کے جو اس کے اپنے جو قریب بھی ہیں ان کے against بھی اس پرسن کو جانا پڑے گا پھر یہاں پہ connection کا مجھے کوئی آگے future نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کافی attractive ہے آپ لوگوں کو لے کے growth بھی چاہتا ہے یہ اس connection کی movement لینا چاہتا ہے آگے کہ یہ connection آگے بڑے اور future بھی آپ دونوں کے ساتھ اس پرسن مطلب آپ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہو یہاں پہ chances ہیں ٹھیک ہے but جو اردگرد کے لوگ ہیں وہ اس پرسن کو اور یہاں آپ کو especially اس پرسن کو ضرور روکیں گے کیونکہ وہ jealous ہوتے ہیں آپ کی اس connection سے so اگر تو یہ پرسن ڈٹ جاتا ہے اگر یہ پرسن stand لینے کے لیے پورا پکا ہو جائے گا تو پھر یہ آپ کا connection آگے بنے گا otherwise نہیں ٹھیک ہے so this is your reading i hope you guys like this reading resonate کی اور پسند آئی گا مجھے comment section میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے like, share and subscribe i will see you in my next video bye